اور نکاح ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو روحانی سکون پہنچاتی ہے انسان کو پاگل ہونے سے بچاتی ہے یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے برسوں پہلے اس چیز کا اعلان کر دیا ہے فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ أَسْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيَّا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ظَلِكَ لَا آیَاتٍ لِقُومِ يَتَفَقْ كَرُونَ کہے لوگوں سنو قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ اکبر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے بیویوں کو پیدا کیا تمہارے ہی جن سے کس لیے؟ لَتَسْكُنُوا إِلَيَّا تَاکِ تم اس سے سکون حاصل کرو جو لوگ نکاح کرتے ہیں انہیں سکون ملتا ہے کون سا سکون؟ ذہنی سکون جسمانی سکون جو لوگ نکاح کرتے ہیں وہ ہر طرح کے بیماری سے ذہنی ٹینشن سے ڈپریشن سے پاگل ہونے سے بچ جاتے ہیں اور جو لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر مل جائیں گے جن کا نکاح لڑکی سے نہ ہونے کے وجہ سے پاگل ہو گئے اب وہ پاگل ہونے کے حالت میں اسی لڑکی کا نام ہر وقت بکتے رہتے ہیں جو لوگ نکاح نہیں کرتے نا رات بر ان کے ذہن و دماغ میں سکس کا لاوہ پکتا رہتا ہے وہ رات بر نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ راتوں میں جب سوتے ہیں تو عورتوں اور خواتین کے بارے میں سوچ کر کے سوتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنے چاہئے کس طرح سے ہم اپنی خواہش کو پوری کرے اور جب یہی سوچتے ہیں جب ان کے ذہن میں زنا کا لاوہ پکتا ہے تو بعد میں یہی لاوہ جب پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے انسان ریپ کرتا ہے انسان کسی کا مدر کر دیتا ہے انسان چھوٹی بچیوں کو بھی اپنی حوض کا شکار بنا دیتا ہے کیوں اس لئے کہ انسان کے ذہن میں زنا کا لاوہ پکرا ہوتا ہے جو انسان نکاح نہیں کرے گا ہمیشہ پریشان رہے گا میرے دوستوں اور معاشرے کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ شادی ایک ایسا لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پستہ ہے جو نہ کھائے وہ بھی پستہ ہے بولتے کی نہیں بولتے یہ جملہ غلط ہے شادی ایک ایسا لڈو ہے جو کھائے وہ خوش رہے سنیے میرا جملہ شادی ایک ایسا لڈو ہے جو کھائے وہ خوش رہے اور جو نہ کھائے وہ پستہ ہے یہ ہے اصل جملہ یہ ہے ہماری شریعت کی تعلیم کہ جو شادی کرے گا خوش رہے گا جو شادی کرے گا سکون پائے گا جو شادی کرے گا آرام اور رہت پائے گا جو شادی نہیں کرے گا ہمیشہ پریشان رہے گا اس لئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَتًا اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان میں الفت اور محبت اور رحمت رکھ دیئے اللہ اکبر یہ نکاح ایک محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور یہی وجہ ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دو نکاح کرنے والے آپس میں اتنے محبوب ہو جاتی ہیں آپس میں ایک دوسری کے لئے اتنے محبوب ہو جاتی ہیں اتنی محبت ہو جاتی ہیں جتنی محبت کائنات کے کسی رشتے کے اندر نہیں ہوتی ہے اسی لئے یاد رکھ لیجئے اسی نکاح میں حقیقی محبت رہے گی جو شریعت کے مطابق ہو اور وہی جوڑا حقیقی معنوں میں جوڑا ہے جس کا نکاح شریعت کے مطابق ہوا ہے اور جس کا نکاح شریعت کے مطابق نہیں ہوا ہے بھاگ کر کے نکاح کر لیے ہیں ایسے جوڑوں کے اندر محبت نہیں رہے گی سن لیجئے اور ایسے جوڑے بھی نہیں ہیں ایسے جوڑے نہیں بلکہ ایسے پھوڑے ہوتے ہیں